مختلف کیٹاگری میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ایک کا نام رکھ دیا جاتا ہے کمپنی کا ویزا ایک کا نام کفر کا چلتا ہے یہ ویزا ہے اور یہ ویزا اب ہم لینا چاہ رہے ہیں کمپنی کا ویزا بھی ویسے ہی شو ہوتا ہے کفیل جو آپ کو اپنے پاس کام پر رکھنا چاہتا ہے اس کا ویزا بھی ویسے ہی شو ہوتا ہے کوئی فائد کام کرنا چاہوں جس کو ہم نے نام رکھا ہوئے آزاد ویزا فری لانس ویزا کام کروا سکتی ہے پاسپورٹ پہ چھے مہین ہے تین مہینے وہ آپ کو کام کروا سکتی ہے لیکن ہم نے آٹھ نو لاکھ روپے بھر رہے ہیں تو وہ کسی لیے بھر رہے ہیں کچھ کمانے کیلئے آ رہے ہیں اگر آپ دوستو کیا حال چالے امید ہے آپ سب دوست خیروفیہ سنگے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عربیہ کا ویزا آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں سعودی عربیہ کا جو ویزا ہے کتنے قسم کا ہے کیسے آپ سعودی عربیہ کا ویزا لے سکتے ہیں پوری تفصیل بیسیک چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور امید یہ ہے کہ آپ کو ایزی سمجھ آ جائے گی ویزا لینے سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے مالی حالات کیسے ہیں آپ کے اگر مالی حالات اچھے ہیں تو آپ ازاد ویزا لے سکتے ہیں اگر آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ کمپنی کا ویزا بھی لے سکتے ہیں مختلف جو کمپنیاں یہاں سے ویزے فری بھیٹتی ہیں آگے لوگ ویزے سیل کرتے ہیں آپ آن لائن بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ویزا مل سکتا ہے لیکن اس پہ جو مین وجہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں ایجنسیوں میں جو دو نمبر ایجنسیاں ہیں کوشش کیا کریں ان کا بتایا کریں اگر آپ کے پاس ساتھ فراد ہوتا ہے تو آپ سوشل میڈیا بتایا کریں تاکہ اور لوگوں کو آسانی ہو اس چیز میں کہ وہ لوگ اور دوسنوں لوگوں کا نقصان نہ ہو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستانی انڈیا مغلہ دیشی خصوصا پاکستانی بھائی ہمارے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ازاد ویزا آنے پہ ازاد ویزا مل جاتا کہ بندہ زیادہ پیسے ک کما سکے دیکھیں سعودی اریویہ کا جو ویزا ہے ویزا ایک ہی ہوتا ہے ایک ویزا جو ورک ویزا ہے وہ ایک ہی ہے اس کو مختلف کیٹاگری میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ایک کا نام رکھ دیا جاتا ہے کمپنی کا ویزا ایک کا نام کفیل کا ویزا ایک ازاد ویزا اچھا ویزا جو ایشو ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے ایک ویزا جو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے وہ ایک ویزا ہوتا ہے اس میں مختلف کیٹاگری تقسیم ہو جاتی ہے جیسے میں نے پہلے ب بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا اچھا لوگ کیا کرتے آپ وہی زمینے کی ایک عامل کا ویزا ہے یا آہ کنٹرکشن ورکر عامل انشارت بولتے ہیں ہر جگہ چلتا ہے یہ ویزا یہ ویزا ہے اور یہ ویزا اب ہم لینا چاہ رہے ہیں کمپنی میں تو ہم کیا کریں گے اجنسی میں کسی پاکستان کسی اجنسی میں جائیں گے یا کوئی بندہ یہاں پہ کمپنی میں ہو وہ بھی آپ کو دلوا سکتا ہے جس کا کمپنی میں اچھا اثر و رسوق ہو اندر واسطہ وہ بھی آپ کو دلوا سکتا ہے فری افکاس اب پھر کیا ہوتا ہے یہی ویزا فرض کریں آپ اگر کفیل سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو یعنی اپنے پاس کام کرنے کے لیے وہ پندرہ سو جا دو ہزار سیلری پہ آپ کو رکھتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے وہ بھی وہی ویزا ایشو کراتا ہے عامل انشارت کا یا عامل کا اس کی بھی سیم فیس دو ہزار ریال کمپنی کا ویزا بھی ویسے ایشو ہوتا ہے کفیل جو آپ کو اپنے پاس کام پہ رکھنا چاہتا ہے اس کا ویزا بھی ویسے ہی ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا اب نمبر تھری آ جاتا ہے جی کوئی بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے کسی بندے سے یہاں پہ رابطہ کرتا ہے یا مجھے ویزا چاہیے میں باہر جہاں مرضی کام کرنا چاہوں جس کو ہم نے نام رکھا ہوئے آزاد ویزا فری لانس ویزا اسے پھر بندے جب وہ کسی دوست کسی رشتدار سے رابطہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو پیسے دیتا ہے وہ آگے کسی سعودی سے نزدیکی کسی اچھے مکتب سے کوشش کرتا ہے کہ بھئی اس کو ویزا لے کے دینے کے لیے وہ ویزے پیچھے سے پیسے بیٹھا ہے وہ آگے پیسے دیتا ہے ویزا ایشو کر آکے اس بندے کو ویزا بھیجوا دیتا ہے یہ جو تین طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا نا یہی طریقہ کار ہے سعودی اریبیا کا ویزا لینے کے لیے ورک ور ویزے کی بات کر رہا ہوں ویزے امرا ویزے کی بات میں نہیں کر رہا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ویزے ویزا پہ آپ کام نہیں کر سکتے کتی انڈسٹری وغیرہ میں اگر ہاں آپ کو کمپنی ایشو کرتی ہے کمپنی کا اپنا ویزے ویزا ایشو کرتی ہے تو وہ آپ کو اندر کام کروا سکتی ہے پاسپورٹ پہ چھے مہینے تین مہینے وہ آپ کو کام کروا سکتی ہے لیکن آپ سیدھا ایسے آ کے آپ کام نہیں کر سکتے ویداؤڈ کسی آہ تھرڈ پارٹی کے تو تھرڈ پارٹی آپ کو نہیں رکھتی ہوگا رکھتی ہے تو اپنے بندے بلاتے جو ہزار بارہ سو پندرہ سو یا زیادہ زیادہ دو ہزار پہ بندے بلاتی ہے تین مہینے کے لیے شاٹ ڈاؤن پہ یا چھے مہینے کے لیے بلاتی ہے وہ صرف رکھتی ہے لیکن یہ جو میں نے آپ کو تین کیٹیگری بتائی ہیں کمپنی کے کسی کفیل کے پاس کام کرنے کے اور کسی کفیل سے آزاد ویزا لینے کے یہی کیٹیگری ہے اور آج کل جو ویزے کا ریٹ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں انشاءالہ آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کا میں پورا ڈیٹیل بتاؤں گا یہ جو میں نے آپ کو کیٹیگری بتائی ہے یہ صرف یہی کیٹیگری ہے ویزا لینے کے اگر آپ ویزا لینا چاہتے ہیں ہر جگہ پہ عامل انشاء چل جاتا ہے کونٹرکشن ورکر اس کو بولتا ہے بڑا ویزا ہر جگہ چلتا ہے عامل منزلی سائے خاص یہ ویزا نہیں چلتا ہر جگہ باقی جو بھی ویزے ہیں آپ کے جو بڑے مینے ہیں وہ ہر جگہ چل جاتے ہیں جس سے بھی آپ ویزا لے رہے ہیں اور جو بندہ ویزا دے رہا ہے خدارہ کوشش کیا کریں اگر آپ پیسے رکھ بھی رہے ہیں تو اگلے بندے کا کام ٹھیک کرائیں اس کو اچھے بندے سے جس کو آپ چار پانچ سال سے جانتے ہوں وہاں سے ویزا لیں یا پتہ ہو یا یہ مکتب والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ پیسے بچائیں مشکل نہیں لیکن اگلے بندے کو ڈاکومنٹس ملنے چاہیے اور کوشش کیا کریں ایسے نہ مدینہ مکہ جدہ ہر جگہ کے ویزے دے دیں جہاں پہ کام ہی نہیں ہے پہلے کوشش کریں آگے کام ہے کہ نہیں آپ کے پاس کام ہی نہیں ہے آپ ایسے خامکہ بندے بلا رہے ہیں تو یار یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے اور وہاں پہ بیٹھے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی جس بندے کے پاس آپ جا رہے پہلے آپ اس سے یہ انفرمیشن نے بھئی میں یہاں پہ جدہ میں جاؤں گا مقام کیا کروں گا یہاں پہ کون کون سی کیٹیگرییں کام کرنے کی دیکھیں سپر سٹور پہ بکالے پہ نئی کے پاس یہ یہ صرف آپ کا گھر چلائیں گی آپ کچھ قطرقی نہیں کر سکتے یاد رکھیے گا اگر آپ کے بس کو ہونر ہو تو آپ آپ جب تک انڈسٹری میں نہیں جاتے اچھے پیسے نہیں گئے یا تو آپ یہاں پہ آکے کونٹریکٹر ٹھیک دار بن جائیں پھر آپ چاند پیسے کما جائیں گے اگر آپ مزدوری میں آتے ہیں تو صرف آپ کا گھر چلائے گا آپ لاک پتیا آپ کہ میں زمینیں لے لوں جدادیں لے لوں تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا صرف گھر چلتا ہے کھرچے بھی بندے کے بڑھ جاتے ہیں تو جس اگر جس شہر میں آپ جا رہے ہیں جس بندے سے ویزا لے رہے ہیں آزاد ویزے والے خصوصوں وہ ان سے بات کریں کہ بھائی یہاں پہ کام کون کون سے میں آج اور آمد کیا کام کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے کون سا کام مجھے ملے گا یہ چیزیں پوچھا کریں اور جب آپ اس کو پیسے دیں اس کو بولیں کہ یار آپ ہزار ریال بچا رہے ہیں آپ دو ہزار ریال بچاؤ مشکل نہیں ہے لیکن مجھے ویزا ٹھیک لے کے دو مجھے بتاؤ کہ یہ یہ کنڈیشن کیا ہے پیسے ہر بندہ بچاتا ہے ایسا نہیں ہے آپ کو کوئی ویزا دے رہا ہے اور پیسے نہیں پیسے بچائے لیکن اگلے بچانے والے کو میں کہوں گا کہ ان کو کم سے کم ویزا ٹھیک لے کے دیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں کیونکہ جو بندہ آٹھ نو لاکھ روپے بھر رہا ہے تو وہ کسی لیے بھر رہا ہے کچھ کمانے کے لیے جا رہا ہے اگر آپ اسی آٹھ نو لاکھ میں سے آپ اگر پانچ لاکھ کا ویزا لیتے لے کے دیتے ہیں چار لاکھ رکھ لیتے اور اگلے بندے کا کام بھی نہیں کراتے تو یہ زیادتی ہے اگر آپ کمارے کمائیں آج کل یہی سلطہ میں لوگ جو پیسے دے رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں نہیں سوچتے جو بندہ بیچ رہا ہوتا وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے ایسا نہ کیا کریں اپنے بارے میں سوچیں لیکن کوشش کریں ان کو ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو کوشش کیا بلکہ آپ اپنے بارے فرض سمجھ لیں کہ بھائی میں جس بندے کو ویزا دلوا رہا ہوں اس کو ویزا کفیل ٹھیک ہو کام تو نصیب کا ہے کام کا یہاں پہ کوئی کوئی کچھ نہیں کہتا کہ بھائی کام لازمی آپ کو یہ کام ملے گا میں دلوا دکھ ہو نہیں کام اللہ نے جو آپ کا رسک لکھ دیا وہ ملنا لیکن آپ کے جو کفیل ہے وہ جو اسے ویزا لے رہے وہ دیکھ بال کے لیں باقی بھائی یہاں پہ ہزار پندرہ سو دو ہزار سے اوپر سیلری نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کی کوئی ترقی نہیں ہونے والی چار ہزار پانچ ہزار ریال کمانے کی کوشش کریں تاکہ اپنے آپ حالات بہتر کر سکتے تو دوستو یہ ویزے کی کیٹیگری میں نے آپ کو بتا دی پرائیس انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ شروع ہے ایک دو مہینہ میں آپ کو پورا سعودی عربیا کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن ہے ویزے لینے کے بارے میں اگر آپ میرے چینل پہ آئے ہیں آپ کو کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ کو ساری انفرمیشن یمبو افیشل یوٹیوب چینل فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ ایزیلی مل جائے گی ایزی مل جائے گی اور ایسلی ملے گی کوئی بندہ آپ کو بتانے والا نہیں ہے سوشل میڈیا پہ جو آپ کو بہت ساری نیوز مل لیوں گے لیکن یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت کم لوگوں کا کنٹینٹ ہے جو لوگ بنا رہے ہیں جو لوگ کیونکہ بہت سارے لوگ کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے تو دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو سندھا ہی ہوگی ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ